کہ میں نے آپ کو تین کتابیں بھیجی ہیں وہ مطالعہ کریں تو دیکھیں نا آپ نے کوئی بھی سوال اٹھایا دو اور دو چار جیسے واضح صاف ہے ہم اسلام اسلام پر اٹھانے والے موٹے موٹی چیزوں جو سوالات ہیں ان کا جواب دو دو چار کی طرح بلکل واضح ہے دو الفاظ میں آیت حدیث پڑھ کر دیتے ہیں آپ پر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ یا تو آپ کے مشنری صاحب افضا حسین مشنری صاحب دو گھنٹے کے ویڈیو میں جواب دیتے ہیں آڈیو میں یا آپ کتابیں بھیجتے ہیں بھئی واضح کریں نا آپ نے موقف یہ موقف واضح کریں دیکھیں موقف واضح دو دو چار کی طرح دو چار جملے میں جواب دے دیں یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے ہاں یا نو یہ کونسا مشکل مشکل تو کوئی نہیں ہے مشکل ہم میں نے یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے کہ دو جمعہ دو چار کے حوالے سے میں نے آپ کو موقف بتائیں کہتے ہو تو موقف یہ ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ نور مولانا شاہ کریم الہسینی یعنی آگا خان جو ہے وہ ہمارے امام ہیں ہمارے انچاسوے امام ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کو امام ایز امام کے طور پر ہم اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کہ اگر اس کے بعد اس کی حق ہے یا نہیں حوالے سے دیا کہ آپ ان کتابوں کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا کتابوں کے اندر آپ کو اس حوالے سے اگر جو دلیلیں انہوں نے دے دی ہیں نماز کے حیات میں تبدیلی زکاة کے حیات میں یہ تبدیلی جو کی ہے سب چیزوں میں یہ اختیار اس کو ہے اللہ کی طرف سے جی آواز آرہی ہیں ہاں جی ابھی آرہی ہیں یہ سوال جو میں نے اٹھا ہے نا یہ جو نماز روزہ زکاة تھا جو وغیرہ اس میں بالکل تبدیل کر کے تین ٹائم کرنا اس میں تبدیلی کرنا نماز دعا رکھنا یہ سب چیزیں جو اتنے سالوں سے اتنے لاکھوں عربوں مسلمان جو کرتے آ رہے تھے اس کو اکثر تبدیل یہ اختیارات اتنے بڑے حکامات میں تبدیلی کیا وہی آتی ہے ان کے پاس یا کوئی اور سورس سے یہ تبدیلی کا اختیار قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہے اس سامنے ذرا آسان الفاظ میں مختصر لاتے بات آگے بڑھ جائے دیکھیں دلیل سب سے بڑی دلیل تو آپ کو میں نے پہلے ہی دے دی ہے کہ خلیفہ خدا جو ہوتا ہے وہ آپ نے خود یہ فرمایا ہے خلیفہ خدا صرف خلیفہ خلیفہ رسول کی آپ نے بات کی ہے وہ خلفہ ناشیدین کا آپ نے حوالہ دے دیا ٹھیک ہے خلفہ ناشیدین کا حوالہ دے دیا تو خلفہ ناشیدین کے اندر ملالی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں چوتھ خلیفہ کے طور پر آ گئے تو چوتھ خلیفہ کے بعد خلافت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آگے آیا چلتا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا آیا نا اگر بڑھ کیا کہ امام نے اپنے انٹریوز کے اندر برملہ یہ فرمایا ہے کہ میں ہی آل رسول ہوں ٹرو ڈیسنڈنٹ میں ہوں گے کہ اپنے انٹریوز کے اندر انہوں نے فرمایا ہے تو جب انہوں نے فرمایا ہے تو موقف بالکل صاف ہے کلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آتی ہے آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ نظر آتی ہے تو آپ اپنے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میں کہوں اگر میں انٹرویو دے دوں میں کہوں کہ میں آل رسول و امام ہوں کل سے پانچ وقت کی نماز میری طرف سے موافع ہے آپ مجھ سے کوئی ایوڈنس کوئی ثبوت کوئی کچھ نہیں مانگیں گے آپ کس بیس پہ کہیں گے کس کس مولد پہ کس بنیاد پہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی بنیاد بھی تو ہونا چاہیے اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کا باپ اس کا باپ اس کا باپ وہ سلسلہ جا کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے ملنا چاہیے ایسا بھی تو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے چپ چاپ میں پیچھ میں سوٹ کے میں مذہب دعویٰ کر دوں کہ یہ ہوتا ہے یہ ہے آپ سے کل سے آپ نے یہ کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے چپ چاپ یعنی محمل میں ٹاٹ گا پیوند کر کوئی لگائے تو وہ کتنا برا لگے گا آپ خود اندازہ ہونا چاہیے اس میں اتنی زبردست بات کی میرے دل کی بات کی یہ بات آپ سے میرے کے علوانے چاہتا تھا بھئی ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم منت کرتے ہیں اس شخص سے ایویڈینز مانگو اس سے سلسلے نصب مانگو ثبوت مانگو کہ بھئی سنت دکھاؤ ہمیں کہ آپ آل رسول ہے آپ آل رسول نہیں ہے ہم آپ کے انٹریویو سے کا اعتبار نہیں کریں گے آپ کے کہنے سے ہم آپ کو آل رسول نہیں مانیں گے دیکھیں سنت نہ آپ حرم میں نہ آپ کو عربی آتی ہے نہ آپ حاشمی ہے نہ آپ کے پاس سلسلے سنت ہے نہ آپ کے کوئی اور آپ کے اندر بہادری جفاکشی تخاوت یہ سب کوئی چیز آپ کا آل پیت سے نہیں ملتا ہے تو آپ کیسے مانتے ہیں اسے شخص کو آپ کے پاس سلسلے سنت نہیں اس کا سلسلے سنت پروف بقائدہ ایک ایک راوی متقی پریزگار ہو اور مضبوط ریفنسی سے ثابت ہو کیا آل پیت ہیں آپ کے پاس ہے ہمارے پاس بلکل ہمیں ہمارے پاس بلکل ثبوت ہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں ہم امام سے بلکل سیٹسفائیڈ ہیں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جن کو ڈاؤٹ ہیں وہ اس حوالے سے ریسرچ کر لیں ریسرچ کرنے کے بعد وہ اپنا ریسرچ پیپر جو ہے وہ ایشو کر دیں شائع کروا دیں شائع کروا کے اگر اس ریسرچ پیپر کو سب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اس کے اندر جو دلائل وہ پیش کرے گا اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم ہم کیا سب دیکھیں گے پھر اس وقت سب دیکھیں گے ٹھیک ہے نا جہاں تک سخاوت کی بات کرتے ہو یا دوسرے کوالٹیز کی آپ بات کر رہے ہو تو مجھے تو اپنے امام کے اندر یہ سارے کوالٹیز نظر آتی ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا اس میں آپ کا قصور ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے ٹھیک ہے نا جب سورج جب سورج تلو ہوتا ہے اور کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ نہیں نہیں سورج تلو نہیں تو یہ قصور پھر اسی کا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں بھی اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہوں کیوں کوئی جو سوالوں میں نے اس سوال کو بھی یہی کہا تھا آپ نے سوالات کے سلسلے میں آپ ریسرچ کر اس طرح کے بے بہت بہت اچھی بات کہ آپ نے ریسرچ کا میرے بھائی آپ لائیو ہیں جی یہ ان کا ریکنیکٹنگ ہو رہا ہے آپ جواد دیں آپ لوگ سن رہے ہیں ان کو ہم سنوا دیں گے ذرا کنیکٹ ہونے دے تاکہ لائیو بات چیز میں ان کو بھی جواب دے رہتا ہے یہ لاؤ وہ لاؤ کہتے ہیں تو میں میرے جی جی مولانا کاسم جواب دے دیں ان کو جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ ہمیں ریسرچ کا مشورہ دے ہم ریسرچ کر کے ادھر پہنچے اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ریسرچ کا ایسا پروف ہے جس میں اسماع و رجال کے طریقے سے جن لوگوں کو چھان پٹک کر جن پر اپنے اپنے وقت کے لوگ ان کے نیک نامی مشہور وہ ایسا اسماع و رجال کا کوئی سلسلہ سلسلہ سنت امام کا آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں ضرور لے دیں ہم اس کو ضرور تحقیت ملائیں گے ہم اس پر غور کریں گے ہم اس کو دیکھیں گے آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں وہ لائن اب یا بھی بلکہ دے دیں اب اس کو سکرین پہ بھی دیکھائیں گے اس کو دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں نے یہ سلسلہ سنت نقل کیا اگر وہ نہیں ہے کوئی ایسا سلسلہ سنت نہیں ہے تو سمجھو کہ میں بہت دعویٰ کر رہا ہوں ان کا دعویٰ بھی میری طرح ہے ٹھیک ہے نا ایسا ہی اسے بڑھ کر نہیں ہے انٹرویو میں کہنے سے کیا ہوتا ہے انٹرویو میں کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے باقی آپ امام کے جو صحیح یا غلط ہونے کے حوالے تھے صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے اگین آپ کو پھر میں وہی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کتب کا مطالعہ کر لیں اسماعیلی کتب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے بہت ضباد دست رسم کی ریسرچ کی ہے تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ جو دعوی امام نے کیا ہے یہ کہ آپ نے ریسرچ کے اندر کیا کیا ہے تو اب آپ وہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دیا خیر بات کے دیا چلیں اچھی بات ہے وہ آپ کا انتخاب ہے آپ کا حق ہے جس مذہب میں بھی جانا چاہتے ہو جس فرقے کو بھی آپ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی کسی کے اوپر کوئی جوار نہیں ہے لیکن آپ نے ریسرچ کر کے اس کو چھوڑا ہے تو آپ اپنے ریسرچ کو پبلک کر دیں ریسرچ کو پبلک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کی آپ دوسروں کے ساتھ بے سو بائیسے کریں چلی آپ کا ٹائم ہوگیا میرا سوال ابھی بھی رہ گیا کیا مولانا حاضر امام کو اسلام میں تبدیلی کرنے کا حق ہے یا نہیں ابھی تک یہ جواب نہیں ملا لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اچھا کریم صاحب بات یہ ہے نا کہ دعوی آپ کا ہے نا کہ یہ اہل بائیس ہے میں تو نہ فکرنے بات میرا دعوی دعوی وہ کرتا ہے جو جس نے میں نے یہ فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ امام نے خود انٹریو دے کے وہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے کہ تی رسول ہوں کہ آل رسول ہوں کہ تو میں دعوی کرنے والا میں کون ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا میں کون ہوتا ہوں میں نے تو امام تسلیم کیا ہے دل و جان سے میں امام تسلیم کرتا ہوں تو دل و جان سے امام تسلیم کرنے کیا ہے تو کرنے کیا ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ اس کو پبلک کر دیں میں یہ جا رہا ہوں اب تین الفاظ میں آپ رسول بھی آپ کو بتاتا ہوں اس پہلے بات یہ سمجھ ہے نا دیکھو ایک بیل ہے ایک بندہ کہتا ہے میرا ہے ایک کہتا ہے نہیں ہے جو میرا ہے وہ ثبوت کر رہا ہے رہا ہے وہ انکاری ہے تو میں چونکہ انکاری ہوں آپ کو دلیل لانے کی ضرورت ہے مجھے ستم لانے کی ضرورت بڑھیں اسلامی اصول یہ باقی رہی بات میری ریسرچ میں نے صرف یہ ریسرچ کیا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا کچھ احادیث کو پڑھ کے میں نے رسول اللہ کی صیرت حیات طیبہ حضرت علی کی صیرت ان کے پوری زندگی کے حالات اور حضرت حسین حسن حسن کریمین اور اہل بیت میں سے امام جعفر امام زین العابدین وغیرہ ان کے حالات زندگی پڑھا ان کے تمام حالات زندگی قرآن ترجمہ کے ساتھ میں نے آغا خان کی اور انسان کے حالات عدوار ان کا پوری زندگی اور مکہ مدینے میں رہنے والے جو سیدات ہیں ان کی حالات زندگی سے معازنہ کیا تو میرے دل نے میرے تحقیق نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ حل بیت نہیں ہیں پھر میں نے ان کے سلسلے نصف میں فقط میرے جمعت خانے کے کوئی مضبوط کجائے نصف نا اس وقت ملا اب ہی میں نے بہت سارے مکی مشتریوں سے بات چیت ہوئی ان کو میں نے چیلنج کیا آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مضبوط سلسل نصف جو سنت سے ثابت ہو اسمہ اور رجال کے فن سے اس کو پرکا گیا ہو وہ ثابت کرے پھر ہم کہیں کہ واقعی آل بائد ہے ورنہ فرانس میں پورتگا میں بیٹھ ٹی وی میں انٹرویو دینے سے آپ کی سب سے بڑی دلیل انٹرویو ہے انٹرویو دینے سے کوئی آل بائد نہیں بات تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے نہیں بنتا ہے آپ کا موقف ہے آپ کے لئے نہیں بنتا ہے تو ہم نے کب آپ کو فورس کیا ہے کہ آپ ان کو امام تسلیم کریں کہ نہیں کرتا لکم دین لکم ولی الدین آپ کے لئے آپ اپنے نظریہ پر قائم رہے ہیں میں اپنے نظریہ پر قائم رہنے دیجئے آپ میرے نظریہ کے اندر نظریات کو متزلزل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو اچھا سوال یہ قطن خصوصا خانہ حکمت اور ہنزائی حضرات کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی ہماری کوئی کوشش نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ خصوصا ہنزائی سے ہٹ کر جو ہماری اسماعیلی برادری ہے خصوصا ہمارے اپنے کزن برادری جتنے آپ تک اسماعیلی میں ان کو بتانا چاہ رہے ہے کہ ہم نے جو قرآن و حدیث آل بیت کے زندگی مطالعہ کر دیکھا اس تاس کا اس سے تعلق نہیں ہم ان کے لئے بیٹے ہیں تو بسم اللہ جیسے دیفنس کر رہے نہیں نہیں میں مجھے اس طرح کے بیت مباعثوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں خود ایک ریسرچ سٹوڈنٹ ہوں تو میں اس طرح کے بیت مباعثوں میں پڑھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے نہ میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا یہ ان سسٹر نے خود انہوں نے وہاں پہ کونفرنس پہ لے لیا لینے کے بعد انہوں نے مذہب شامل کر دیا تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کی مولانا صاحب جو باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسماعیلیوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی شجرہ دکھائیں کہا ہمارے لیے اس دعا کے اندر دعا کے اندر جو شجرہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے صاف الفاظ میں اپنا موقف میرا موقف یہ ہے اور میری طرح بہت سارے ایسے اسماعیلی ہوں گے جن کا موقف یہی ہوگا کہ جو شجرہ وہاں پہ دیا گیا ہے کوئی شجرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو امام تسلیم کیا ہے ہم کریں گے اور ہماری آل اولاد آگے آنے والی ہوگی تو وہ بھی اس کو امام تسلیم کریں گے بھائی میرے وہ شجرہ غلط ہے کہ رہے ہو تو آپ اپنے کیا کہتے ہیں وہ صحیح شجرہ سامنے لے کے آ جائیں اور ہمیں دکھا دیں کہ صحیح شجرہ امام جعفر نے صادق کہ لیکن یہ شجرہ آپ لے کے آئے ہو یہ شجرہ صحیح نہیں ہے کہ لے کیا رہے ہو تو وہ آپ لے کے آئیں تو دیکھیں گے تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے کھڑے ہو کے سلوٹ کریں گے ہم کہ آپ نے بہت زبدست ایک کام کیا گیا تو ایسے ہی آپ کے کہنے جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ امام کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے اس تین ورڈ کا ریسرچ سے کیا ہوتا ہے آپ اس شجرے کو سامنے لے کیا ہو جو صحیح ہے صحیح شجرے کو آپ ہمارے سامنے لے کیا ہو دیکھتے ہیں امام جعفر صادق کی جو وفات آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق اپنے والد سے پانچ سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے ان کا ریکنیکٹنگ ہو رہا ہے یہ کیسے ہے ہمیں اپنے موجودہ امام کی تاریخ پیدائش یاد ہے تو وہی ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ ہم موجودہ جو امام ہوتا ہے باقی پیچھے امام کی تاریخ پیدائش بھی ہوگی وہ کتب کے اندر آپ کو ملے گی مجھے ان کو رکھ مجھے ضرورت کیونکہ کوئی نہیں بس چھیک ہے ہم آپ سے زبانی نہیں سننا تو یہ میڈم کہ رہی ہے نا آپ تاریخ پیدائش بتائیں آپ دیر ہو جائیں گے میں دیر نہیں ہوا ہوں میڈم میں ابھی آدھ اگر تابرون سے بات کی ہے میں دیر نہیں ہوا ہوں میں اسی کو نہیں نہیں ماشاءاللہ آپ دیر نہیں ہونے 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 بارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ امت رکھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ اچھے انداز میں شجرے کو سامنے لے آئے تو ہم اس غلط شجرے کو امام مانتے تو شجرے نصب ہوتا نا ہم تو مانتے ہی نہیں ہمیں شجرے نصب کی ضرورت کیا ہے آپ مجھ سے خود کریں شجرے کی شجرے 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 ہی نہیں کہہ رہے ہو تو ہے ہی نہیں تو آپ نے ریسرچ کیا ہے تو وہ ریسرچ سامنے لے کیا ہو نا میں نے جو تحقیق ریسرچ کی نا اس میں مجھے صحیح شجرن نہیں ملتا ہی نہیں ہے اس لیے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسرچ ہی نے کہہ رہے ہی اس خلط دعوے کی بیئے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمالی مذہب چھوڑ دیا اسمالی مذہب کو چھوڑ دیا کہہ رہے ہو ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں اسمالی مذہب کو سٹیڈی کیا کرتے 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 اسمالی مذہب کو ہم نے بھی اگر بنے ہے تو نہیں بنے ہے اچھا سوال اٹھا ہے نے ہے آپ موجود ہے یہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے یہ جو کتاب میسیج انس ہے یہ میری تحقیق کے مطابق یہاں ایک پیر ساپ نے یہ پورا نماز جو دعا ہے نماز نہیں آپ کی جو دعا ہے اس میں جو شجر نصب ہے یہ ایک پیر ساپ نے لکھا ہے وہ پیر بھی فارسی زبان میں لکھا ہے تو اس سے آگے اس کے عربی میں سلسلہ نصب اتماع اور رجال ہوتا ہے کسی چیز کو نقل کرنے کے لیے آپ مجھ سے بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت ابن نے لکھا ہے کہہ رہے ہو تو پیر نے بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھا ہے کسی امام کے حکم پہ جب نے لکھا ہے تو آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پیر نے غلط بیانی اندر کیے نہیں کہہ سکتے ہو فارسی میں ہماری دعا نہیں تھی گجراتی میں ہماری دعا تھی گجراتی کے بعد بات جو یار گجراتی کے بات پارسی میں بھی آیا ہے تو بات میں اس کو عربی میں چینج کیا گیا جی جی یہ جو ہے گجراتی میں بھی میرے پاس پہلے زمانے میں اس میں تبدیلی بھی آئی دعا میں پارسی کے الفاظ بھی تھے شروع میں بہت سارے ہمارے جو باپ دادت ہیں وہ پارسی زبان میں ہی بہت سارے چیزیں پڑھ لیا کر دیتے اب بھی اس میں کچھ الفاظ شامل ہے مولانا قاسم یہاں پہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ تین سو سال کا جو ان کا دور ستر تھا جن میں ان کے امام غائب ہو گئے تھے وہ تین سو سال میں تو ان کی جو شجر نصب تھا وہ تو ٹوٹ گیا تین سو سال میں کس کا بیٹا کس کا باپ کیسے کنفرم ہوگا غائب نہیں ہوگئے ہیں یہ آپ کے لئے غائب ہوگئے ہیں دور ستر کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیں دور ستر کیا ہوتی ہے ہے اتنے سال تو غائب ہے بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ بیچ کے امام یا ان کے والد ساتھ ہے جنہوں نے جن کو پتہ نہیں ہے ہمارے آبا واجداد جو تھے ان کے لئے غائب نہیں تھا جناب آپ کے سلام سے پہلے تین سو سال کا جو دور جس میں اماموں کے نام ہی نہیں لکھے یہ تین سو سال کا شجرہ نصب کہاں سے لاؤ گے آپ آپ کے پاس نام ہیں ان اماموں کے بلکل لائے دیگے میرے بھائی اس میں تین سو سال کا گیپ ہے بھائی جان ہمارے لئے دعا کے اندر جن اممہ کے نام وہ ہمارے لئے کافی ہیں مولانا صاحب تو اچھی خاصی تحقیق کیا ہوا ہے آپ تو ایسے ہی بولتی ہیں تر 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 کر رہی ہو ایسے آپ پہلے تحقیق کر لیں تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ کوئی بات کر لیں مولانا صاحب مجھے یہ بتائی رہے قرآن کا حوالہ بھی دیتے مجھے حدیث آپ کی کتاب ہے رہمز صاحب پانی پی لوں بہوش ہو جاؤگے پانی پی لوں فرحاد دفتری جس نے شجرے میں سب لکھا امام کا سن لوں فرحاد دفتری آپ کے امام کا کزن ہے سن نین ہو رہے فرحاد دفتری آپ کی لوگ سن رہے میرے بھائی لوگ سن رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ دعا میں ہیں کہ کہ سے لاؤ گے دعا تو آپ کے ماں میں لکھی ہے اس نے تو اپنی طرف سے جو لکھنا تھا لکھ لیا آپ کے امام نے جو گڑھ بڑھ کرنی تھی وہ کر لی اچھ سنو باپ یہاں نے دعا لکھی ہے گجراتی میں تھے فارسی میں بھی اردو میں بھی عربی میں شروع میں بہت سار چیز عربی میں کنڑڑ بھی ہو گئے مختلف ادوار میں تھوڑی تبدیل دعا میں آتی رہی ہے آپ بھی مانیں یہ ہمیں بھی پورے ڈیٹیل سے پتا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں تبدیلی آگئی ہے تبدیلی جو آئی ہے وہ امام کے حکم سے آئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ دعا جس نے لکھا ہے پیر صاحب نے اس نے آگے جو امام وں میرے ڈاؤڑ یہ ہے کہ ایک پیر صاحب جب ایک صلح لکھتا ہے ایک پیر کی کہ نا پیچھے کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا تو ہم اتنے بڑے پورا دین اسمائلیت ملک اس پہ دعا اس پہ سب چیزیں ہیں نا اس میں مراز یہ سب چیزیں جب آ جائیں ان سب چیز ان کے بارے میں صرف پیر کے لکھنے پر ہم کسی اکتفا کریں گے سنت اس نے ذکر نہیں کیا حالانکہ سنت تو حدیث اور چیز کے لئے بہت بڑا پروف ہوتا ہے سنت سنت سب سے بڑا سنت ہے سب سے بڑی سنت ہے وہ امام کا حکم ہے امام کے عمر اس میں شامل تھی تو امام کے عمر شامل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پیر کے جو پیر نے جو لکھا ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا آمن نہ صدق نہ کہ اس کو ہم نے تسلیم کر دیا یہ سند ہے تو باقی اگر آپ جو ہماری دعا کے اندر باقی آپ کا اپنا شجرہ ہے آپ نے اپنے تخصیق کیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں سابقہ امام کے ساتھ کوئی کنکشن ہے یا نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ محمل پہ ٹاٹ کا پیوند لگا ہے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ آپ پھر مزید ریسرچ آپ کو کرنی پڑ گی آپ نے پہلے کیا ہوا ہے ریسرچ تو بس آپ یہ بیج میں کوئی اور بیج میں آگیا ہے تو اگر ایسی بات ہے تو امامت کے حوالے سے وہ امامت کا سلسلہ ہی آگے نہیں چلنا چاہیے تھا وہ امامت کا سلسلہ ہی وہاں پہ ختم ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انچاس تک کون چکا ہے علی خان کی والدہ کا نام پتہ آخری سوال ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں آخری سوال ہے اور موضوعات پہ جائیں گے لیکن اسی بات کو آگے بڑھا کے یہ جو پیر صاحب نے لکھے اینا شجر اینا سب آپ کہہ رہے اس نے امام کے آرڈر سے لکھا ہے لیکن کتابوں میں یہ بھی امام کے آرڈر سے لکھا ہے اب امام کے آرڈر سے انہوں نے ایک نام جوڑ کے لکھا ہے اس ناموں کے سلسلے میں اس کے بعد حسن زکر علیہ السلام جی صاحب کے اس کے بعد بہت سارے سالوں حسن رضی سلام سلام اس میں بہت سارے دور اور نام میچ نہیں کرتے بہت مسنگ ہے اچھا یہ دور سطر انہوں نے کہا اس میں بھی دو تین نام ہونا چاہیے تھا اس دور سطر میں بھی مسنگ ہے اور یہ جو قلال موت والا انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا روحانی پردن دوں یعنی جسمانی نہیں روحانی کہا تو بہت مسنگ نظر آئے ٹھیک ہے ہمارے سطر میں یہ بہت سارے تاریخی کتاب وں سے بھی آپ ان کو دیکھیں گے بہت سارے بیچ میں دور ایسا گزرا ہے کہ دو تین بندوں کی جگہ صرف ایک نام آیا ہے حالانکہ تین بندے ہونا چاہیے تھا وہ تو یہ جو دور سطر میں تین سال ہے جو سسٹر نے بھی ذکر کیا اس میں بھی نام کافی نہیں ہے ایک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں پیچھے جو امام تھا اس کا نام لے کر اس نے کہ میں ان کا روحانی پرزند ہوں یعنی جسمانی لنک روحانی طور پر میں اس کا بیٹا ہوں یہ بھی اسماعیلی کتابوں میں اس کا آگے خود لگایا ٹائٹل یہ اس کا نام نہیں تھا یہ روحانی بیٹا تھا اس نے آکے کلیم کیا پہلے تو یہ آکے خود بات یہ لا کر دیتا تھا کہ میرے باپ کو امام نے بولا اور میں اب تم کو بتاتا ہوں اس کے بعد ایک دن کہا کہ اب میں ہی روحانی امام ہوں اور میں ان کا روحانی فرزند ہوں آج کے بعد تم پر قیامت قائم ہو گئی میں تم پر شریعت کی تمام بندش کو آزاد کرتا ہوں ابھی آپ ٹائپ کرو اسماعیلی گنوسز وہاں پہ خلیل اندانی مشنری جو آپ کے آئیل انسٹیوٹ کا سب سے بڑا ہیڈ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا وائے بلکہ میرے پاس ایک لائف سلائیڈ ہے جس میں وہ خود لیکچر دے رہا ہے اس بات کا اور یہ آپ لوگ کے اپنی کتابوں میں ہے فرحاد دفتری آپ کے امام کا قزن ہے امام علی ذکر السلام نے جو کلہ علموت کے اندر جو کچھ فرمایا ہے وہ بلکل برحق ہے اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گجائش ہی نہیں ہے کیونکہ وہ امام نے فرمایا ہے اس کے فرمانے کے بعد بھی ایک دور شروع ہوا ہے جس کو دور سطر ثانی بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے دور ہوا تھا دور سطر اول کہتے ہیں تو شجرہ نصب بیچ میں سے کٹ کیا ہے روحانی فرزند ہوں اور میں امام ہوں فرمایا ہے تو ٹھیک ہے روحانی فرزند ہوگا کیوں نہیں ہوگا روحانی فرزند بھی ہوتا ہے تو پھر خونی رشتہ تو نہیں ہوا نا تو کہ روحانی بیعت ہوں کیونکہ انسان جسم روح عقل تینوں کا بجوہ ہے تو اس لحاظ سے جو امام ہوتا ہے کسی سابق امام کا جسمانی فرزند بھی ہوتا ہے اور اس کا روحانی فرزند بھی کہلاتا ہے وہ یہ کچھ بھی جی بولی بولی بولے ہلو اچھا رحمت کریم صاحب نہیں میڈم آپ کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کتابوں میں ہی شجرہ نصف ہس رہی ہیں میں ہس بھی رہی ہوں اور آپ خوشی ہو رہی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب اسماعیلی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے کچھ بھی کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں یہ دور سطر میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز آپ کو ہے مسئلہ آپ کو ہے مسائل آپ کو ہے ہی نہیں اچھا آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا ایک ہنگو ہوتا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے تاریخ پڑھ دیا ہم نے تاریخ کا متعلق کیا ہمیں سب کچھ بتا ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہو چکا ہے اماموں نے کس طرح حکومت کی سو سال اسماعیلی نے کس طرح حکومت کی کس طرح کا حکومت انہوں نے قائم کر دیا ٹھیک ہے نا وہ ساب چیزیں ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے وہ اسماعیلی تاریخ میں بھی آپ پڑھ لیں پھر لوگوں نے اسماعیلی کو کس کس نام سے پکارا ہے کسی نے ان کو کیا کہا کسی دوملت ہمارا عذر بنی شنتیدن حقیقت رہی افثان عزیدن یہ جو ہے دو مرس کے اندر پورا سمجھ ہوا تھا آپ سے پڑھا ایک آسان سوال ہوا تھا کہ آپ کے امام کو کیا یہ حق ہے کہ وہ نبیوں کی طرح جس طرح ان پر وحی آتی تھی وہ اسلام کو تبدیل آپ نے کہا کہ ایک سو تیس کتابوں کے اوپر بینڈ ہے چلیں ٹھیک ہے ان کتابوں کے اوپر بینڈ ہے ہم مان لیتے ہیں ان کی کتابوں بینڈ ہے تو ان کتابوں سے ہڈ کے جو کتابیں ہیں ہمارے بزرگان دین نے جو کتابیں لکھی ہیں جو کہ اس وقت عربی میں فرسی میں آپ لیٹریچر ملے گا آپ اس لیٹریچر کے اندر امامت کے حوالے سے انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں آپ دلائل کو پڑھ لیں ان دلائل کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب کیا حق حاصل ہے یا نہیں آپ کو نہیں پتا جناب آپ کو نہیں پتا بحث نہیں کرو بحث نہیں کرو میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے مولانا حاضر امام کو حق ہے یا نہیں ہے تو بتا کیوں نہیں رہے بتا کیوں نہیں رہے در کس بات کا ہے نہیں ہو سکتا ہے مولانا حاضر امام کو ہو لیکن مشرق میں مغرب میں تو مشرق اور مغرب میں بیٹھ کے ہم آپ ایک دوسرے کو یعنی سیٹس فائل نہیں